مال ہمارا مار دیا یہ پہلی باری چانس نہیں ہویا ایس ایسے چانس کو بیس ہوگے کوئی بیس مار دیا نیچے دیکھے کوئی کٹی مار دیا جے ان کو بولے کو دپھڑ لے کے آ جائے گا کہ ہم نشٹوں کا ان کو پھون کرے گا اٹھانے میں جائے گا ہماری کو سنے ہی نہیں گا آپ دیکھ رہے ہیں نیو سیر انڈیا اور میں ہوں عرفاز امہ ڈائنگ ابھی ہم راجبورہ منڈی میں موجود ہیں اور یہاں پہ آج صبح ہی ایک بزرگ مہلہ کی جو ہے یہاں پہ گاڑی ڈمپر کے دورہ جو ہے کچل ہے جانے سے جو ہے ان کی موت ہوئے یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں پہ یہ جو مٹی پڑی ہوئی ہے ان کے بلڈ کے اوپر جو ہے مٹی ڈالی گئی ہے اور یہ سارا جو یہاں پہ گجر بکر والا قبیلہ ہے ان کی جو ایک بزرگ مہلہ تھی ان کی یہاں پہ صبح صبح یہاں پہ دردناک جو ہے موت ہوئی ہے بات چیت کریں گے سب کیا نام ہے آپ کا محمد خان جی جناب صبحیرے کوئی آٹھ بے کی بات ہے وہ دودھ لے کے جا رہی تھی پچاس سال کی عمرے اس کی تو دودھ لے کے جا رہی تھی ڈیمپر والا انڈیمپر رکا تھا انہیں جرے وہ لنگ رہی تو اس نے وہ پرچار دیا آج ہی کی بات سڑی ہے ادھرے ایک سال کی بات ہو رہی ہے مرے سے جو افسر لوگ ہیں دوسرا یہ کریشر لگا ادھر کوئی ملہ جانے گا ادھر بینس ہمارا دو سو گار ہے یہ سامنے ملہ کریشر ہے دو سو گار ہے اس پریشر نے ہم سال ہوگے بے گر کر دی مال ہمارا مار دیا یہ پہلی باری چانس نہیں ہویا ایس ایسے چانس کو بیس ہوگے کوئی بیس مار دیا نیچے دیکھے کوئی کٹی مار دیا جی ان کو بولے گا دفڑ لے کے آ جائے گا کیوں منشتروں کا ان کو پھون کرے گا تھانے سے ان کو چھڑکا لے گا ہم تھانے میں جائے گا ہم ہماری کوئی سنے ہی نہیں گا ہماری جو گریب لوگ ہم ادھر کے بہت ہمارا ایک سال ہو گیا اگر بہت ٹھیک رہتے تھے ہم بہت اچھے رہتے تھے بہت رام سے رہتے ہیں یہ گاہ چرتا دریا کا بینس مارا اون دو سال ایک سال ہو گیا ہمارا مال بھی بٹاک دیا جب کا یہ کریشر لگا ہے جب کا یہ کریشر کوئی بھون کرتا ہے پلیس بھلا افسر آ جاتا ہے ہمارے کو اٹھا لے پگڑ لے گا ادھر آگے اچھا جہا ہم ادھر مال کو موڑنے کے لیے ملے رستہ یہ ہی ہمارا بیسوں کا جو بھی ہے اندھے دون دون نے چوبی گھنٹے یہ کریشر لگایا ہے ہم کدھے بچنے بڑے رہی نہیں بات ہمارے سے بہت جول مو رہا ہے بچنے بڑے 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 رہنے سکول ہے ترجم لوگو پڑے بڑے 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 سکولوں میں سوٹ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے کوئی رہے ہیں ہمارے کوئی رہنے صارد گے اپنا سرکار جسرہ رہے ہیں ہے کہ کوئی رہے ہیں بچنے داربادام بچنے بچنے پڑے سکے نہیں ہیں ایک میں نے اسے خریصے رہو کریں گے شکر موسیقی ہمارے دوستوں کا دیکھو یہ کسی کا سارا لے سکتی اگر یہ لڑکی ہے یہ بچی ہے تو دیکھنے کا بات سارا سبڑوں سے یہی بات ہو رہی ہے کسی سے نہیں سال بار کے ہمارے سے یہی بات ہو رہی ہے جناب ہم بہت پیروشان ہوگے ہی در سے ہمارا ہمارے کو دوسری گا شوڑنا چاہیے یہ کریشر پٹھونا چاہیے اس کے لئے ہم بہت پیروشان ہوگے بہت دن رات کو بچیں کو رات کو رات چلتی رہتی دیاری چلتا رہتا ہے موسیقی 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 ہمارے سے خطہ منا چاہیے ہم بہت پیروشان ہوگا جو دنیا ادھر مجوری کرتے تھے وہ مجوری بے گار ہوگئے ابھی لے گئے آسپسال میں لے گئے سر فرید ہے سر ہم کہنے چاہیے انصاف ہونا چاہیے گریب عورت بجاری جس کا کوئی سہارہ نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے ڈیمپر وہ سویڈ میں چلتے ہیں جو مضبع نہ نیچے کسی کو دیکھتے ہیں یہ کوئی کتنے ٹیمپر ہے داس بیس پچاس کتنے ٹیمپر ہے کوئی گنتی کوئی نہیں اور دن راہ چلتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کھانا کیسے کھائے یہ اس کریسر کی بجا سے ہمارا آنا جانا مال ممیشی ہمارا باند ہو گیا ہم کہتا ہے بگتی طور پر اس کو سیج کیا جائے لی جی سے ہم کہنا چاہتے ہیں اس کو اس کو سیج کیا جائے ڈی جی ڈلباغ سنگھ سے کہنا چاہتے ہیں اور ڈیب کم سے کہنا چاہتے ہیں اس کو موقع بر سیج کیا جائے باقی ہمارے گریب لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے بچے سکول نہیں ہیں ایشٹی کا اور وہ ایشٹی ہے جو ہم گجر وکر والا ہیں جہاں جہاں جمعہ کشمیری سٹیٹ کو آج دن کا بچایا ہے وہی گجر ہے آن بھی جناب ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے مال مبیشی والے لوگ ہیں ہمارے پاس یہی مال مبیشی ہی آئے کوئی ہمارے پاس بندہ کو نوکر نہیں ہے ہمارے ملے میں ایک سکول نہیں ملا آج بھی سال دے لے آج دن کا آج دن کا آج دن کا آج دن دن کو سکول نہیں ملا بچے دیکھو چھوٹے چھوٹے جن کو کیسے کہاں لے کے جائیں تو وہاں دیکھو دوسری ساتھ دوسرا یہاں پہ ایک وقتی ہمارے ساتھ بلکل ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا یہاں پہ جو اسماحیلہ کے ساتھ ہوا ہے محمد زاکر کیا ہوا تھا صبح یہاں پہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہاں بلکل سامنے ہوا تھا میری آنکھوں کیا ہوا اس سامنے کچھ آٹھ بج کر تو کچھ ٹائم ہو رہا تھا اس ٹائم تو وہ دودھ لے کر جا رہی تھی تو ڈیمپر والے نے سیدھا مطلب کی ڈیمپر روکا ہوا تھا انہوں نے تو جب وہ آگے کھڑا تھا پہلے ڈیمپر تو جب وہ ادھر سے نکلی تو ڈیمپر نے ڈیمپر سٹار کیا تھا اوپر آ گیا ڈیمپر اس کے تو پتہ نہیں چلا یہاں پہ کوئی جا رہا ہے ہاں پتہ تھا ڈیمپر والا دیکھ رہا تھا جائے تو اوپر ہی چڑ گیا ڈیمپر تو ان کی ڈیتھ ہو گئی اتنی در میں بھی دھوڑتا آ گیا ادھر سے ایک اور تھا ماما میرا وہ بھی آ گیا ہاں ٹائر چاڑ دی اوپر دونوں ٹائر دونوں ٹائر تو ٹانگیں دونوں مطلب کی ختم ہو گئی تھی تو پھر ماما میرا آیا اس کو بلائیا میں نے پھر ایک چاچے کا لڑکا آ رہا تھا اس کو بلائیا ہم نے پھر اٹھایا ادھر پاس میں ہی رکھا ہم نے تھا تو مطلب کی ہمیں بہت دیکھتا خالی تھا خالی ڈیمپر تھا ابھی جا رہا تھا لوڈن کے لئے پوچھا اپنے کی کیا ڈیمپر بھاگ ہی کیا ہاں ڈیمپر جلدی بھاگیا پھونڈ کر دیا کون پکڑے اپنیس ہے سچو بچارہ کیا کرے گا اس کے سچو بچارہ کیا آپ پیشے اس کو پکڑے لیے اوپر سے پھونڈ کرے گا ابھی ڈیمپر ہی لگا تھا ابھی پہنے کی تر لے گیا اب میرے صاحب میں وہ ٹھانیمن میں لیا ہے ڈیمپر ہے بھی وہ شوڑ دیا اور پھر لگانے لیے تو مطلب کی اس کریشر کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو بہت تکلیف ہے تو نہ ہم گھروں میں کھانا کھا سکتے ہیں ڈسٹ کی وجہ سے تو ہمارے چھوٹے 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 بچے ہیں یہ مطلب بھی سکول سکول میں تو جاتے سکول تو ہے ہی نہیں ہے اگر کوئی بچے جاتے میں ہیں تو ان کو بہت پرابلم آ رہی ہے آنے جانے میں تو ہماری جو بینسیں ہر سال مطلب کی ایک سال ہوا ہے ان کو تو چار پانچ بینسوں کو ایسے نقصان ہو چکا مار دی گئی ہیں بینسیں چھوٹے چھوٹے بینسوں کے بچے بھی مار دی گئی ہیں ہاں ٹکر لگا کے مار دیتے ہیں تو مطلب کی بہت نقصان ہو رہا اس کے ساتھ کریشہ کی وجہ سے ہم لوگوں کو تو راستہ بھی نہیں ہے چھوٹا راستہ ہے تو لوگ مطلب کی ڈیمپر بہت زیادہ چل رہے ہیں اس راستے بھی تو ہم ہماری یہ اپیل ہے کہ یہ باند ہونا چاہیے کریشہ اور کوئی بولنے چاہتے ہیں کچھ اور کوئی اپنی بات رکھنے چاہتے ہیں یہی بات ہے یہی بات ہے ہمارا پہ باند ہونا چاہیے بہت پیروشان ہو گیا ہمارا دو سو گھرے لیڈا بہت پیروشان ہو گیا جناب یہ میر بانی کر کے یہ باند ہونا چاہیے سال کا یہ بات ہو رہا ہے بہت اچھا کام تھا ہمیں بہت چل رہتے تھے باقی سارا کامی انہوں نے ساملیا کریشہ دریا کا جو بھی کام پتھر ریت بھائری جو پینڈ بھلا بچارہ کو کھڑا دیادی لاتا تھا وہ بھی بند کر دیا اس کو بھی لینے سے منع کر دیا چھوٹے چھوٹے بچے اس کے پانچ لڑکیاں اس کے بہت گریب دی بہت کوئی نہیں اس کے گھر میں دے چھوٹے بچے دے ہلوش کا بہت شوٹا ہے گھر میں کوئی بھنی اس کے کمانے گا ہے ہمارا کوئی نوکری نہیں ہے کوئی گال نہیں کوئی بات نہیں کوئی جمین نہیں کوئی تیری نہیں ڈھانوں ڈھانوں پھر ریے دے جیو جانوں بھنی اس کے پانچ لگا ہے مجھے گریب ہمارا لوکاں گجران کو کوئی جین نہیں رہے ہو راستے چلے بچارا راستے چلتا ہی لاگیا ہمارا نام کے تجام کی کرا کی نہیں کرا ایک ایک نونیا بڑی بچاری تھی یہ ہماری سگی موسی کی دی پیان سال گی دو دلیگے گئی بچارا جین نکہ بچان لگی دے وہ راستے چلتے ٹپ پر گئی دی گئے وہ کی کن روٹی خواہ بچے جتیم بچارے گیا کی کرے گا جناب ایتا آپ اپنی اکھیں دیکھ جاوے یہ نکہ نکہ گریب بچائی جتیم رہے گیا تھا رہے سامنے اس دنیا پر آگئی دیکھ لی اس نے پھر ہمارا بھی آئے اس نے اٹھایا پھر اس نے ادھر اٹھایا اس نے کہا میں پانی بیا اس نے آتھ دیا اکھیں روکا روکا اس نے روکا نہیں جاگئی اس کے اوپر ہی چاہی گیا پورا اتنا شریر پورا چکنا ہو گیا کوئی شیئ نہیں رہی اس کا بہت بروشان ہو گیا اس نے اپنی 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 اپن مانگ گے پالے چولی لغ کے پالے ، پھلے اس طرح پالے۔ شرکاری، افسر کو یہاں پہ آیا ہے کوئی تصحیل دار کوئی نہ کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نی کوئی ملی آیا نی ایسی اچھو ساتھ آیا تو انہوں نے ہونے غیلی ٹھائی دے لی گیا اس لی گیا پوسترل میں لے گیا تو باقی کوئی نہیں آیا کوئی افسر پلی ملہ کوئی تصحیل دار پوٹواری کوئی ملے ایسے ٹیم تری کوئی نہیں آیا بدا سبڑوں کو دے دیا بے آنا چاہیے تو آیا کوئی نہیں ہے بھی ادھر سے فون اٹھاتے ادھر سے بندگار دیتے آیا کوئی نمارا دیکھنے کے لئے میدو کیا کرتے ہو نہیں گر میں کون کون ہے یہ پہنی ہے جار دے یہ جار پہنی گر میں کام کون کرتا تھا کوئی بھی نہیں یہ اکیلا ہی گھر میں اس کو کون کمائے گا گھر میں کون دے گا تین چار بینے دیو شادی گھر دی اکیلا بالکل اکیلا نہ کوئی کمانے والا بیٹا کٹھے بیٹھتے تھے یہی باس ماں کے پاس یہی تھا پیتا کی پیچھلے ساتھ ریتھ ہوئی تھی تو یہ ابھی ماں کے پاس یہی تھا ماں کو جو کمانا کھلانا یہی کھلا رہا تھا اب یہ کیا کمائے گا خود کیا کھائے گا دوسروں کو کیا دے گا یہ بات ہے یہ پورا معاملہ یہاں پہ 50 فرش یہ جو ماہلہ ہے وہ ڈمپر کی زد میں آنے سے جو ان کی مریتی ہو گئی ہے ابھی فلحال ان کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے جی ایم سی جم مو جو لے جائے گیا ہے پوسٹ مارڈم کے لیے یہاں پہ ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب سے یہاں پہ یہ کریچر کھلا ہے لگ بگ ایک سال سے جو ہے ان کو پہلے تو مویشی ان کے جو ہیں وہ زکمی ہوا کرتے تھے مرا کرتے تھے آج جانی نقصان جو ہے وہ بھی یہاں پہ ہو گیا ہے تو ڈمپر کے جس ڈمپر کے کارن یا جس ڈرائیور نے یہ کیا ہے اس کو بھی جو ہے کم سے کم کچھ اس طرح کی ہدایت سزا جو ہے وہ دی جائے تاکہ اس طرح کا معاملہ جو ہے دوبارہ سامنے نہ آیا اور یہ جو کریچر یہاں پہ لگایا گیا ہے ان کے کہنے کے مطابق جو ہے اس کریچر کی وجہ سے ان کو کافی زاری پریشانی ہیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں آپ کی اس سے پہ کہہ رہا ہے آپ بھی اپنی رائے جو ہے ضرور سانجا کیجئے گا اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہے ہیں میں ارفازہ مڈائنگ کیامرامین شانواز کے ساتھ